سو دوستو آج ہم بات کریں گے ریال می نائن پرو کے بارے میں اب بیسے سبھی لوگ ریال می نائن پرو کے اوپر ویڈو بنا رہے ہیں اور اس کے ایکسپیکٹ اسوکیشن بھی جو ہے بتا رہے ہیں لیکن آج میں آپ کو جو اسوکیشن بتانے والا ہوں وہ آپ کو 99% جو ہے ریال می نائن پرو میں دیکھنے کو ملیں گے کیونکہ یہاں پر ایک لیک سے نہیں بلکہ کافی سارے رومر سے اس کے فل اسوکیشن جو ہے ہمیں پتا چلتے ہیں کہ اس میں ہمیں کیا کی اسوکیشن جو ہے دیکھنے کو ملیں گے تو دوستو کل ملاکہ ریال می نائن پرو کے اسوکیشن جو ہے کنفرم ہو چکے ہیں اور اس کا لکھ اور ڈیزائن بغیرہ بھی جو ہے ہمارے سامنے نکل کے آ چکا ہے اور اس فن کی پرائزنگ اور لونچٹ کے بارے میں بھی ہمیں انفرمیسن مل چکی ہے تو دوستو آج کی اس سوڈو میں ہم ریال می نائن پرو کے بارے میں جو ہے بات کریں گے کہ یہ فون کیسے رہنے والا ہے اور اس فون کی پرائزنگ کیا ہوگی سب ہی کے بارے میں جو ہے بات کریں گے تو دوستہ اگر آپ بھی کافی زیادہ ایکسائیڈ ہیں ریال می نائن پرو کو لے کر تو آپ اس ویڈو کو کمپلیٹ جوڑو دیکھنا تو چلی گائز اس ویڈو کو شروع کر لیتے ہیں تو گائز سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اس فون کے بلڈ اور ڈیزائن کے بارے میں کیونکہ یہاں پر سب سے مین بات تو یہی ہے کہ اس ویڈیزائن کیسے دیکھنا کو ملے گا تو دوستہ اس فون میں آپ کو کچھ ایسا ڈیزائن جو ہے دیکھنا کو ملے گا جو کی دیکھنے میں کافی اچھا لگ رہا ہے بیک اس کا کافی اچھا دیکھنا کو مل جاتا ہے مہیں بات کرتے ہیں دوستہ اس فون کے ڈسپلے کے بارے میں تو یہاں پر آپ کو 6.6 انچ کا پنچھول کے ساتھ جو ہے 120 ہرس کا ایک ایمولی ڈسپلے جو ہے دیکھنا کو ملے گا جو کی کافی بڑی بات ہو جاتی ہے کیونکہ یہاں پر آپ کو 120 ہرس کا ریفریشل جو ہے دیکھنا کو مل جاتا ہے ایمولی ڈسپلے کے ساتھ مہیں بات کرتے ہیں اس فون کے ریم برین کے بارے میں تو یہاں پر آپ کو دو ریم برین دیکھنا کو ملیں گے 6GB RAM اور 8GB RAM جس میں آپ کو 128GB کی انپورٹ شروع جو ہے دیکھنا کو ملے گی مہیں دوستہ بات کرتے ہیں اس فون کے پرفورمنس کے بارے میں تو یہاں پر آپ کو snapdragon 695 کا جو ہے پروسر ملنے والا ہے جو کی دوستہ ایک 5G پروسر ہے اور یہ پروسر 6NM پر بیشت ہے تو یعنی کہ یہ پروسر کافی تگڑا رہنے والا ہے آپ اس فون میں گیونگ ورہ کر سکتے ہیں کوئی پرولم دیکھنے کو نہیں ملے گی مہیں دوستہ بات کرتے ہیں اس فون کے کیمرے کے بارے میں تو اس فون میں آپ کو تر پر یہ کیمرے جو ہے دیکھنے کو مل جاتا ہے جس کا main sensor 64 میں آپ اپسل کا 8 میں اپسل کا اور 2 میں اپسل کے دو سنسر اور دیکھنے کو ملنگے مہیں سیلفی کے بارے میں بات کری جائے تو سسٹری میں آپ اپسل کا آپ کو سیلفی کیمرہ جو ہے دیکھنے کو مل جاتا ہے اس فون میں مہیں بات کریں اس فون کے بیٹر لائف کے بارے میں تو یہاں پر آپ کو 5000 امچ جیسا بڑا بیٹری جو ہے دیکھنے کو مل جاتا ہے جس میں آپ کو Type-C port کا جو ہے سپورٹ دیکھنے کو مل جائے گا لیکن یہاں پر آپ کو اس فون میں بات کریں اس فون کے ادھر فیچر کے بارے میں تو اس فون میں آپ کو انڈوئی 11 کے سپورٹ جو ہے دیکھنے کو ملے گا جو کی ریالمی ui پر رن کرے گا مہیں اس فون میں آپ کو انڈسپلے فنگر پرنس سنسر دیکھنے کو مل جائے گا اور لیکس کا کوڈنگ اس وار آپ کو ڈوال اسٹریوری سپیکر بھی اس فون میں دیکھنے کو مل سکتا ہے اب دوستو آتے ہیں اس فون کی پرائزنگ کے اوپر تو دوستو جو اس کا بیس ویرنڈ ہوگا یعنی کی 6GB RAM 1208GB والا وہ آپ کو 18000 کی پرائزنگ میں دیکھنے کو مل جائے گا مہیں اس کا جو دوسرے ویرنڈ ہوگا 8GB RAM 1208GB والا وہ آپ کو 20ھر کی پرائزنگ میں دیکھنے کو مل جائے گا اور بات کریں اس فون کی لانشٹ کے بارے میں تو یہ فون آپ کو 10 فروری تک جو ہے دیکھنے کو مل سکتا ہے انڈیا کے اندر تو دوستو یہی تا ریالمی 9 Pro کے بارے میں کچھ کنفورمیشن باقی کوئی بھی leaks وگر آتی ہے اس فون کی ریکارڈنگ تو میں آپ کو جوڑ سے اپڈیٹ کروں گا تو دوستو آئے ہوپ یہ ویڈو کا پسند آئے ہوگا دوستو ویڈو پسند آئے ہوگا ویڈو کو لائک کر دینا اور میں ملتا ہوں آپ کو اگلی ویڈو میں تب تک کے لیے good bye